السلام علیکم ویوئیس کیسے آپ لوگا امید کرتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہوں گے گائز آج کی میری سوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ارگنیزیشنل سائکولوجسٹ کیسے بند سکتے ہیں لیکن یوڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست دے کہ پلیز میلے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے موٹیویشن ہوتی ہے اور آپ کو ویڈیو بھی ملتی ہے پہلے ہم یہ دیکھ دیں کہ What is organizational psychology کیا ہوتی ہے और Organizational psychology یہ ہوتی ہے It is the branch of psychology that implies psychological theories and principles to organizations that focus on increasing workplace productivity and focus on the mental well-being of employee یعنی کہ ہم سائکولوجیکل جو رولز ہوتے ہیں اصول ہوتے ہیں ان کو کسی بھی ارگنازیشن یا کسی بھی ادارے میں لگاتے ہیں اور ہمارا تمام جو فوکس ہوتا ہے ہم یہی ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں لوگ ہمارے پاس ایک ادارے میں اس لوگوں کے کام کو کیسے اچھا اور بہتر کیا جا سکے ان کی پروڈکٹیوٹی کو کیسے بڑھایا جا سکے اور ان کی نفسیات کے اوپر ان کی صحت کے اوپر بھی اثر نہ پڑے اس طریقے کا کام ان سے کروایا جائے اس طریقے سے ان سے کام کروایا جائے کہ ان کی نفسیات پہ بھی اثر نہ پڑے اور ادارے کو بھی بینیفٹس ملتے رہے ہیں اور کانفلکٹ ہو لڑائی ہو مینیجمنٹ کیسے کرنی ہے یہ بھی ارگنازیشنل سائکولوجسٹ دیکھتے ہیں اب آپ ارگنازیشنل سائکولوجسٹ کیسے بن سکتے ہیں ارگنازیشنل سائکولوجسٹ بننے کے لیے آپ بی ایس انڈسٹریل اینڈ ارگنازیشنل سائکولوجی میں ایڈمیشن لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا فرسٹرے سیکنڈیر میں آپ نے جو بھی رکھا ہوا ہو آپ بی ایس انڈسٹریل اینڈ ارگنازیشنل سائکولوجی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو کہ فور ایئرز کی ہوتی ہے سکسٹین ایئرز اف ایڈوکیشن بنتی ہے جو اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ایک ارگنازیشنل انڈسٹریل سائکولوجیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جو بی ایس ہے وہ بیسکلی ماسٹرز کے برابر ہے ایمیسی کے برابر ہے بیسکلی سکسٹین ایئرز اف ایڈوکیشن ہے اور کیونکہ یہ انڈسٹریل اور ارگنازیشنل کے اندر ہے تو آپ ارگنازیشنل سائکولوجیسٹ بن جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن یہاں میں یاد رکھے گا کہ جو ماسٹر کیونکہ یہ ماسٹر لیول ہے تو اس کی جوبز اور اس کی ویلیو بھی آپ کو ماسٹر کے حساب سے ہی ہوگی یعنی کہ آپ کو جوبز ملیں گی کسی بھی ادارے میں کسی بھی ایمپلوئی کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے میں یا کچھ بھی تو وہ ماسٹر کے لیول کے لحاظ سے ہی ملیں گی ٹھیک ہے اگر آپ نے بی ایس انڈسٹریل اور ارگنازیشنل سائکولوجی کر لی ہے اس کے بعد آپ ایم ایس بھی کر سکتے ہیں انڈسٹریل اور ارگنازیشنل سائکولوجی کے اندر یہ ڈگری بھی ہمارے پاکستان میں موجود ہے یا پھر آپ ایم فیل کر سکتے ہیں بی ایس انڈسٹریل اور ارگنازیشنل سائکولوجی کرنے کے بعد ایم فیل کر سکتے ہیں سائکولوجی کے اندر اور اس کے اندر آپ انڈسٹریل اور ارگنازیشنل سائکولوجی کی سپیشیلائزیشن اٹھا سکتے ہیں اچھا جی اب کسی نے اگر نہ رکھی ہو بی ایس 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 ای اگر آپ کو اپل ایک اوڈایزیشنل سائیکالوجیسٹ ہی بننا ہے اگر نہیں تو آپ بی اے سائکالوجی کرنے کے بعد بھی ایمفل یا ایم ایس consid 20.000 ایم ایمیس کرسکتے ہیں ٹھیک پھر آپ انڈسٹریل انڈ ایڈ اوڈانزیشنل سائیکالوجیسٹ کہلائیں گے ورنہ آپ صرف بی ایس انڈسٹریل اور ارگنیزیشنل سیکالوجی میں صرف بی ایس بھی کرتے ہیں سکسٹین ارس او ایچیکشن بھی کرتے ہیں تو بھی آپ کہلاتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن پھر جو وہ بی ایس ہوگا اس کی جوبز اور اس کی ویلیو اس کے حساب سے ہوں گی اب اس میں ہم اس کے سبجیکٹس دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ڈگری کی جو نویت ہے اس کے سبجیکٹس سے پتہ چل جاتی ہے اس کے اندر جو آپ سبجیکٹس پتے ہیں وہ ایڈوانس ریسرچ میتھرین سیکالوجی وکیشنل گائیڈنس پرسنل سیکشن میئرمنٹ اسسمنٹ ارگنیزیشنل لیڈرشیپ اور مارکٹنگ ارگنیزیشنل کلچر اور ڈیویلپمنٹ کنزیومر بیہیوئر اور مارکٹنگ سیکالوجیکل اسسمنٹ اور ارگنیزیشنل کنفلکٹ اور مینجمنٹ اور انٹرنشپ بھی آپ کی ہوتی ہے جو لوگ جو ہیں وہ مینجمنٹ اور مارکٹنگ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ان کی ڈگری میں جانا پسند کرتے ہیں تو وہ بھی اس ڈگری کو چوز کر سکتے ہیں بی ایس انڈسٹریل اینڈ ارگنیزیشنل سیکالوجی کی ڈگری کو یاد اکھیا کہ ہمارے پاس جو بی ایس ہے وہ سولہ سال کی ڈگری ہے جو کہ ماسٹر کے برابر ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے ایم فل کرنا ہوتا ہے یا بی ایس کے بعد آپ نے ایم ایس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا بی ایس سائکالوجی میں بھی سیمپل موجود ہے اور بی ایس انڈسٹریل اینڈ ارگنیزیشنل سائکالوجی میں بھی موجود ہے بی ایس سائکالوجی کرنے کے بعد آپ ایم فل میں جا کر انڈسٹریل سائکالوجی انڈسٹریل اینڈ ارگنیزیشنل سائکالوجی کی سپیشلیزیشن کو اٹھا کر بھی آپ organizational psychologist بن سکتے ہیں اور بی ایس industrial and organizational psychology کرنے کے بعد بھی آپ ایک organizational psychologist ہوں گے ٹھیک ہو گیا سمجھ آگے ہوگی امید کرتی ہوں آپ کو تو ملتی ہو اپنی next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ